بزدلوں کا وار لاہور کی اہم ترین فیروزپر روڈ پر خودکوش حملہ عرفہ کریم ٹاور کے قریب پرانی سبزی منڈی میں قیامت گزر گئی 26 افراد شہید 66 زخمی حملہ آور کی عمر 16 سے 18 سال خودکوش جیکٹ میں 12 کلو بارودی مواد بال بیرنگ شامل فوٹج مل گئی ایف آئی آر میں ہلاک دہشتگرد اور تین سہولتکار شامل شواہد اکچھے کرنے کا کام مکمل مرنے والوں میں تین مسیحی بھی شامل پولیس نے ایک بار پھر وطن پر جانے نشاور کر دی دھماکے میں شہید ہونے والوں میں سب انسپیکٹر اے ایس آئی اور دو سگے بھائیوں سمیت نو پولیس اہلکار شامل پولیس لائن میں شہدہ کی نماز جنازہ حدہ وزیر آلہ پنجاب گور کمانڈر لاہور اور دیگر کی شرکت چند قدم کے فاصلے پر عرفہ کرین ٹاور میں وزیر آلہ پنجاب کا اجلاس جاری تھا وزیر داخلہ کا شہباز شریف کو فون بھرپور تاون کی اقین دہانی دھماکے نے چودری نصار کو خاموش کر دیا اہم نیوز کانفرنس ملتوی کر دی آرمی چیف کا شہدہ کے لواحقین سے افسوس فوجی دستر رسکیو آپریشن کے لیے فوری پہنچے جیو سی ٹین ڈیویزن میجر جنرل محمد آمر نے علاج مالجہ کا جائزہ لیا ٹرافک جام ہوا تو سی ٹی او لاہور خود ٹرافک کنٹرول کرتے رہے زخمیوں کو بہترین علاج مالجہ فراہم کیا جائے وزیر آزم نواز شریف کی دھماکے کی پرزور مضمت سابق صادر آصف علی زرداری اور دیگر کا بھی اظہار افسوس بلاول بھٹو کی کارکنان کو خون کی اتیار دینے کی اپین امران خان کا دو روزہ سوک کائلہ کراچی کے علاقے سچل میں پولیس مقابلہ ملہ اکبر سواتی سمیت چار دہشتگردہ لاک ابو الحسن اسوہانی روڈ پر جمع ہونے والی ٹیم پر حملہ کرنا چاہتے تھے اکبر سواتی نے کال کر کے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا ایس ایس پی ملیر راو انبار کی گفتگو کراچی گلسن ایک بار میں فارنگ کے دو واقعات ایک پولیس اہلکار شہید دو زخمی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی اہلکار کی میت لے جانے کے لیے لڑائی سماجی کارکنوں نے بے حسی کی چادر اوڑ لی اباسی شہید اسپتار میں گتھم گتھا کراچی میں رما برس سات ماہ میں تیرہ پولیس اہلکار دہشتگردوں کا نشانہ بن گئے چار افسر اور ایک سی ٹی ڈی اہلکار بھی شامل وینجز کی کراچی میں کاروائیاں سات ملزمان گرفتار درخشن سے ایمٹی ایم لندن کے چار کارکران بھی دھر لیے گئے پیراباد سے لیاری کا گینگسٹر پکڑا گیا لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں سینئر جسٹس اور وکلہ کا تنازہ چیف جسٹس نے دو رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ملتان بینچ کے چار انچج صاحبان لاہور طلب مقدمات بھی لاہور ہائی کورٹ میں منتقل نئے مقدمات کی ڈائری بھی لاہور میں ہوگی کیا وزیراعظم یوٹرنینے پر غور کر رہے ہیں آج رات نواز شریف کے لیے اہم پارلوانی اجلاسوں میں تردید کے باوجود استیفہ دینے پر سنجیدگی سے غور شیخ رشید کہتے ہیں استیفہ دیا تو صرف کیس چلے گا ورنہ ناہل بھی ہوں گے منی ٹریل کا تمام بینکنگ ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے تیار ہے حمد ہے تو میری طرح منی ٹریل لاکر دکھاؤ عمران خان کا سیاسی حریفوں کو چیلنج حنیف عباس نے عمران خان کی منی ٹریل پر مزید سوالات اٹھا دیئے لندن فلیٹس کے معاملے پر غلط بیانی اور یوٹن کا الزام متفرق درخواست دائر سربرا جی آئی ٹی واضد زیا کی سپریم کورٹ آمد ریجسٹرار کو مزید تحقیقات کا ریکارڈ جمع کر آیا پیمز اسپتال کا زفر حجازی کو بائے بائے ڈسچارج ہونے کے بعد ایف آئیے کے تھانے منتقل چیرمن ایس ای سی بی کیس کا فیصلہ ہونے تک موطل وزارت خزانہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا زفر عبداللہ تین ماہ کے لیے قائم مقام چیرمن تائینا ٹونٹی فور نیوز کی خاتون ریپورٹر پر تشدد وزیر داخلہ چودری نسا نے معاملے پر زادی دلچسپ پی لینے اور انصاف فراہم کرانے کا اعلام کر دیا سندھ اسمبلی نے احتساب بلکی منظوری دے دی سعید غنی نے حلف اٹھا لیا حکومتی اور آپوزیشن ارکان کی ٹونٹی فور نیوز کی ریپورٹر سبا بجیر پر تشدد کی مزمت اور پنجاب میں میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان لڑکیاں بازی لے گئیں ٹرائیویٹ طلبہ نے پوزیشنز چھیل لی مکمل نتائج کا اعلان آج کیا جائے گا